ہماری آج کی کرائیم انویسٹگیشن ڈوکومنٹری ایک ایسے سیریل کلر کے بارے میں ہے جو نہایت ہی بے رہم دل کے مالک ہونے کے ساتھ ساتھ ایک چالاک مکار دماغ کا بھی مالک تھے یہ بے رہم سنکی انسان اپنے جرائم کو چھپانے میں ایسا ماہر تھا کہ قانون کے رکھوالے اس کے سامنے ہوتے ہوئے بھی اس پر شکل تک نہ کر سکے اور اس قاتل سے پولیس نے جب پوشتاج کی تو ان کو یہ یقین دلانے میں کامیاب ہوئے کہ وہ منٹلی ریٹارڈڈ ہیں ان کی منٹلی ریٹارڈڈ ہونے کی ایکٹنگ نے پولیس کو یقین کرنے پر مجبور کر دیا اور اس بے رہم سیریل کلر کو اندری راتوں میں باہر گھومتے رہنے کی کھلی چھٹی مل گئی جب بھی پولیس ان کو دیکھتی تو یہی سوچ کر چھوٹ دیتی کہ یہ تو پاگل ہے اور حقیقتاً وہ تھا ہی پاگل ایک ایسا پاگل جس نے ہندوستان کے شہر کریلا میں ایک خوف و دیشت فیلائی ہوئی تھی اس پاگل سیریل کلر کا اصل نام ہے موٹا نواز یہ ایک عادی مجرم تھا جو رات کی اندری کا فائدہ اٹھا کر اپنے شکار کی تلاش میں کرلا شہر کی سنسان سٹکوں پر بٹکتا رہتا اور موقع پاتے ہی فٹ پات پر دن بار کی محنت مشکت سے تھک ہار کر سوئے کسی گریب محصدور کو پتھر سے کچل کر اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے سلا دیتا موٹا نواز اس سے پہلے بھی مرڈر کے چارجز میں گریبتار ہو چکے تھے مگر ناکافی ثبوتوں کی بنا پر انہیں رہا کر دیا گیا تھا 2002 میں ایک قتل کے کیس میں چار سال جیل بھی کٹ چکے تھے 2012 میں کرلا اور کولام کے آس پاس کی سڑکوں پر قتل و غارت کا اگنا تھمنے والا سلسلہ شروع ہوا جس نے پوری اسٹیٹ کی پولیس کو ہلا کر رکھ دیا موٹا نواز شام ڈلتے ہی سو جاتا اور رات کے اس پچھلی پہر کا انتظار کرتا جب وہ کھل کر اپنا کھونی کھیل کھیل سکے صبح ہونے سے تھوڑی دیر پہلے وہ اڑتا اور پھٹپات پر سوئے کسی بھی شخص کو بے دردی سے قتل کر دیتا اور واپس آ کر سو جاتا جیسے کچھ کیا ہی نہیں ہو موٹا نواز نے اپنی سنک کے چلتے بہت تھوڑے سے عرصے میں کئی بے گناہ مزدوروں کو موت کے گاٹ اتار دیا تھا انہوں نے اس سیریل کلنگز کا پہلا قتل 6 جون 2012 کو انجام دیا دوسرا اگلی رات کو ایک پھٹپات پر سوتے ہوئے مزدور کو قتل کر کے دیا تیسرا قتل 18 جون کو ٹھیک اسی جگہ پر انجام دیا جہاں پہلا قتل کیا تھا چوتھا قتل 3 آگست پانچوہ 21 آگست کو ایک ادیڑ عمر شخص کو قتل کر کے انجام دیا گیا انہی دنوں موٹا نواز کے دو وکٹم شدید زخمی حالت میں بچنے میں کامیاب ہوئے کرلہ شہر میں دوسرے قتل ہوتے ہی پولیس نے موٹا نواز کو حراست میں تلے لیا مگر ان کو جاننے کی گلتی کر دی اس سیریل کلر نے پولیس کو یہ یقین دلایا کہ ان کی دماغی حالت ٹھیک نہیں ہے اور پولیس نے بغیر کوئی ٹیسٹ کرائے اس سیریل کلر کی ایکٹنگ کو حقیقت مان کر انہیں رہا کر دیا تھا کرلہ پولیس نے موٹا نواز کے بارے میں اور جانکاری حاصل کرنا شروع کیا تو پتا چلا کہ یہ ایک میڈیکل بورڈ نے ان کو پہلے ہی منٹرلی فٹ قرار دیا ہے اور یہ جو منٹرلی ریٹارڈڈ ہونے کا ڈراما کر رہے ہیں وہ محض ایک ڈراما تھا پولیس کو گمراہ کرنے کے لئے جس کے بعد کرلہ پولیس نے انہیں پھر سے ہراست میں لے لیا اور سکتی سے انٹرلگیشن کرنے پر موٹا نواز کے خلاف اتنے ثبوت ملے کہ ان کو عدالت میں پیش کیا جا سکے انڈین پولیس نے ہندوستان کی ایک عدالت میں انہیں ٹرائل کے لئے پیش کیا جس پر عدالت نے انہیں سزائے موت کی سزا سنا دی آج کل وہ جیل میں اپنی موت کے دن کا انتظار کر رہا ہے ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کرنا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا تھینکیو